سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پولیٹیشن جو ایک دوسرے پہ وار کر رہے ہیں ٹکر تو اس میں ہم کیسے جیئے اس میں کہیں میں سننے میں آ رہا ہے پاکستان ڈفالٹ ہونے جا رہا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا کئی باتیں سننے میں تو ہم کہاں آ جائیں کوئی جینے کے لئے کوئی سکل دے دیں کوئی کمانے کے لئے کوئی سکل کوئی ایڈیا کس طریقے سے اگر آن لائن جیسے آپ کمان رہے ہیں تو ہم کیا کریں ہمیں کچھ بتا دیجئے کوئی ایڈیا تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے کوئی نو ایڈیا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کیونکہ میں خود بھی بے روزگان ہوں تو کیا پوچھیں گے آپ اچھا تو چند دن پہلے یہ تو میرے دوست تھے جیسے سردی شدلسی پاکستان میں اب بھی لیکن اتنی نہیں ہے پہلے سے سردی تھی تو شاہد بھئی ہے مری سے میری واقف کار ہے اچھے دوست ہے تو ان سے میرے رابطہ ہوا بات ہوئی تو تو میں نے ان سے پوچھا بھئی اتنی ہمارے ہاں سردی ہے ہم بمشکل جی رہے ہیں اور پورے دن ایسے کپاتے گزراتے ہیں تو آپ کس طریقے سے جی لیتے ہیں یار مری میں رہ کے ہم نے بھئی یہ کونسی بڑی بات ہے جنہیں ایک سکل سیکھ لی ہے ہمارے پاس ایڈیا ہے کہ یہاں مری میں رہیں گے تو کیا کرنا پڑتا ہے وہ اس سب کو سم کرتے ہیں جو ضروریات ہیں تو لو پروب لو آسان طریق ہے چند دن پہلے جیسے کنیڈا میں شدت کی سردی تھی میرے ریزوان بھائی قریبی دوست بھی ہے ساتھی ہیں تو اوٹ سے میرے رابطہ ہوں اوٹ سے بھی میں نے ایسے کوئی بات ایک کرتی ہے کہ ہمارے ہاں سخت سردی ہے تو آپ کیوں تو بھباری تو کیسے آپ جی لیتے ہیں وہی بات سیم سکل ہیں جس معاشرے میں جس لوکیشن میں آپ رہ رہے ہیں جیسا دیس ویسا فیس وہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے بلکل بات سمجھ آگئی اور پچھلے سال شدت کی گرمی بھی میں نے ایک دوست ہے سعودیہ میں تو ان سے میں نے بات کی ہے تو گرمی میں آپ کیسے جی لیتے ہیں ہمارے ہیں تو ساون کے جیسے گرمی نہ تو ہوا اور خود اس طریقے سے باہر بار نکل دے جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے گرمی تو میں نے کل کر کے پوچھ لیا بھئی آپ کیسے جی رہے گرمی میں تو کہا بھئی پتہ ہے ہمیں یہاں سے کچھ نظام ویسے ہی ہے جینے کا طریقہ سیکھ لیں پاکستان میں ہم نے جینے کا طریقہ میں نے خود سیکھ لی ہے آپ بھی سیکھ لیں آپ کہیں گے شاید میں کوئی ایسا طریقہ بتا دوں کہ آپ لاکھوں کم ہیں ہزاروں کم ہیں ایسا ہرگیز نہیں ہے آپ ویسے کی ویسے رہیں گے ہاں کچھ آپ کو معلومات میری ویڈیوز یہ دیکھنے سے یہ جو ٹیم دے رہے ہیں آپ شاید کچھ معلومات آپ کے ذہن میں یہ تو ہوگا ایک ایڈیا ضرور ہوگا اگر آپ بورا نامان ہے تو میں ڈارے کہہ دوں کیونکہ آپ پروگرام حرف حق دیکھ رہے ہیں تو حق بات شاید میرے لیے آسان ہے کہہ دینا آپ خود کیوں ضمیر فروش نہیں بن جاتے ہنی عجیب بات کہہ دی آپ کو آپ خود ضمیر فروش بننا سیکھیں اپنے ضمیر کو خود بیچیں آگے خود کسی کو دیں کسی سی کمپرومیز کر لیں آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے کیا مشکل ہے آپ پولز گئے ہوں گے کہ میں نے بات کیا کہہ دی ہے نو کلبل میں بتاتا ہوں یہی جو ضمیر ہے یہ جس طریقے سے لوگ جو پانٹیشن یا جو بڑے لوگ ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں وہ عربوں لاکھوں میں کھیل رہے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے ایسا کچھ ہے ضمیر فروش تو ہی ہے اگر آپ پیٹی اے سے آپ کا واسطہ ہے پیٹی اے سے تو باقول آپ کے مولانا فضل امان صاحب زمین فروش مل گیا نون لیگ کے ساتھ یا نون لیگ والے زمین فروش ف cinemat کے ساتھ مل گیا پی پی والے زمین فروش یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے تو آپ کہیں گے عمران خان صاحب زمین فروش ہیں انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا فوات چودھری اور اسی طرح کے سی شیخ رشید صاحب پہلے کہاں اب کہاں فوات چودھری پہلے کہاں اگر آپ کا واسطہ پی پی سے ہے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تو آپ یہی کہیں گے مولتار جمیل صاحب زمیر فروش ہے عمران خان صاحب زمیر فروش ہے مولتار فضلوہ صاحب زمیر فروش ہے دوسری جو جماعت والے لوگ ہیں جو پبلک ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں آپ بھی اگر کسی جماعت سے آپ کا واسطہ ضرور ہوگا کسی کو زمیر فروش مانتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ بڑے بنگڑی والے تو آپ کو پتہ ہے نا یہی زمیر اصل میں ہماری زمیر ہوتی ہے جو ہم سے ہمارے علاقے میں ہمارے ایرے میں آکے ایک ایک زمیر اکٹھا کر کے پیسے نہیں ہوتے وہ پیسے نہیں ہے ہرگز نہیں ہے مجھ سے میرے زمیر لے لی آپ سے آپ کی زمیر لے لیتے ہیں ہر کسی زمیر اکٹھا کر کے آگے وہ کروڑوں میں بیش دیتے ہیں ہوتا ہے نا کیونکہ آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں اگر آپ کسی زمیر سے وابست ہے تو آپ کو پتہ ہے دوسری زمیر کیا کرتے ہیں زمیر بیشتے ہیں وہ زمیر کہاں آسمان سے لے کرتے ہیں نا ہماری تو زمیر ہے وہ وہ ہم سے ایک ایک زمیر اکٹھا کر کے دوسری لوگوں سے کچھ یعنی وہ شیئر کر کے کمپرمائز کر کے وہ جی رہے ہیں لیکن ہمیں کیا نعرہ کس چیز کی پیچھے لگایا جاتا ہے ہمیں جینے کا حق دو ہمیں حق دو ہم زمیر فروش نہیں ہوں گے زمیر فروشی کئی بات ہے یہی تو دھوکہ ہے جو زمیر آپ انہیں دیتے ہیں وہ آگے بیش دیتے ہیں یہی زمیر آپ خود کیوں کلائٹ سرچ نہیں کرتے گھاں خود کیوں نہیں تلاش کر سکتے آپ خود کسمر کیوں نہیں لے آتے اس پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے آپ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہے اس معاشرے میں اس مہنگائی میں آپ تنگ ہیں آپ کی زمیر کو اگر آپ کو نہیں پتتا تو آپ کی زمیر کو دوسری لوگ بیش کر کھا پی رہے ہیں ان کے بچے ایسے جی رہے ہیں تو آپ کو اگر نہیں مانو تو آپ نے زمیر کے خود سودے لگے خود دیکھیں خود سوچیں جہاں جس علاقے میں جس لوکیشن میں جس ایریا میں آپ ہیں جن سے آپ کا واسطہ ہے کوئی اچھا سا سوداگر دیکھے زمیر کا سودا کر دیں آپ کہیں گے میں نے کیا کیا دیا آپ کو آپ علج گئے ہوں گے نو نو جلدی مات کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے جذبات کو تھوڑا بریک لگا دیں کچھ اگر آپ کو میری باتوں سے کچھ آپ کچھ جذبات ہی ہو رہے ہیں میری باتیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہے پاہستان کل ہم جو میں نے آل پبلک کو سرٹ نہیں کیا سو میں سے پانچ یعنی فیصد کو میں نے سکپ کر دی ہے شاید آپ کو اگر میری بات سے کوئی غصہ آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو سکپ کر دی ہے نو پرابلوم لیکن من جسے اور بھی ہے ہزاروں ہیں آپ اپنے زمیر یا تو خود بیچ رہے ہیں یا کسی ایک ہاتھوں سے بچھوارے ہیں لوگ بیچ رہے ہیں آپ کی زمیر کو آپ سے لے کے آپ کو نہیں پتا آپ کو کچھ اور دے دیتے ہیں جس سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے پاکستان میں رہنے کے لیے تو دا پوائٹ زمیر فروش خود بنے خود زمیر بیچ ہے تو آپ کہیں گے کہ کہاں سے لے ہم مارکیج میں ہمارے زمیر کی کوئی ڈیمارڈ ہی نہیں ہے اگر ہم بیچے زمیر کوئی وہ نہیں ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو سبر کرے اچھا مجھے مکمل پاکستانیوں سے یہ جو پاکستانی زیاسدان ہے تو میں ان سے جتنا میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں اتنا ان لوگوں سے اتنا ہی پیو ٹی آئی سے اتنا ہی مجھے محبت جیو ایسے اتنا ہی زیادہ نون لیگ سے ہے اتنا ہی زیادہ پی پی سے ہے کیوں مجھے پتہ ہے یہ لوگ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کہیں نہیں دیں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کیوں کیونکہ یہ خود بکول آپ کے اگر آپ پیو ٹی آئی سے ہیں تو بکول آپ کے نون لیگ والے زمیر فروش ہے اگر آپ نون لیگ سے ہیں تو بکول آپ کے پی ٹی آئی والے زمیر فروش ہیں سب میں چلتا ہے تو اس زمیر فروشی میں وہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے پتہ ہے کیوں نہیں ہونے دیں گے کیونکہ انہوں نے اسی چیز سے تو کھانا ہی ہے اسی چیز سے کمانا ہی ہے اگر پاکستان کو باقی رکھیں گے تو کچھ کھا پیئیں گے نہیں تو کیا کھیں گے کہاں سے کمیں گے نہیں ہونے دیں گے کیوں کہ پاکستان میں جو قانون ہے یہ سب کے لیے برابر نہیں ہے غریب کے لیے الگ ہے امیر کے لیے یہ میرا اور آپ کے لیے نعمت ہے غریب کے لیے یہی تو نعمت ہے غریب پہ قانون سخت ہے اگر امیر پہ کمزور ہے تو یہی بڑی نعمت ہے جس سے ہم جی رہے ہیں پتہ کیوں اگر عمران خان کچھ دن پہلے یہ اس مجلے ہے چار سال پہلے اگر نواز شریف نہ ہوتے نون لیگ والے کچھ نہ کر پاتے تو عمران خان ملک کو بیچ چکے ہوتے اس لیے ان کے پاس اتنا اختیار قانون نے ہاتھ ڈھیلے کی لوگوں کے اوپر نون لیگ والوں کے اوپر انہوں نے عمران خان کے پاؤں کھیچ لی تو پاکستان بچ گئی ہے اب نون لیگ والے پاکستان کو شاید بیس ڈالر اور مہنگے میں آگے چلتے جائیں اگر قانون عمران خان کے اوپر بھی ایسے چلتے لاغو ہوتے جیسے ہمارے اوپر تو وہ کچھ نہ کر پاتے تو یہ پاکستان کا کچھ بیڑا گھرک بھی کر دی اور سبھی پارٹی ایسے ہیں تو پاکستان کے جو یہ جو بیڑ کریسی ہے اپنا اوٹیشن ہے اتنے آزاد ہے کہ یہ ایک دوسری کے پاؤں کھیچ سکے یہ پاؤں کھیچیں گے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے کمائی کے لیے ہمارے لیے نہیں میں یہ نہیں کہنا کہ ان کے دل کے اندر ہمارے لیے کچھ درد ہے کچھ جگہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ اپنے پارٹی کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ بھی اگر پاکستان نہ ہو تو ہماری پارٹی کیا بنے گی پارٹی کی تو کیا ہمارے جوا کہاں پہ چلی جائے گی اس چیز کو بچانے کے لیے تو وہ یہ کریں گے جب عمران خان گڑبر کریں گے کھچیں گے اگر وہ کریں گے تو مرنو فضل مارس صاحب کچھ ان کے پاؤں کھچ لیں گے تو لہٰذا دو چیزوں کو آپ یاد رکھے گا ضمیر جو آپ دوسروں کو دیکھ کے وہ بیچتے ہیں کچھ لے دے کے کمپرومائز کرتے ہیں آپ خود بیچیں اور دوسری بات آپ کسی بھی پارٹی سے نفرت نہ کریں ہر جگہ پہ یہ کام آ جائیں اور بہتر ہے ہر ایک سے محبت کریں جیسے میں ہوں میرے دل میں پی جے کی بھی قدر ہے نون لیگ والوں کے بھی جے یوی والوں کے بھی اور پی پی والوں کے بھی کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک دوسری کے یہ پاؤں کھیستے رہیں گے تو ہم جیتے رہیں گے اگر نہیں کچھ ایسا کر پہیں گے تو شاید پاکستان ڈیفالڈ ہو جائے اس لیے پاکستان ابھی بچہ ہوا ہے اس لیے بھی پاکستان باقی ہے پاکستانی سیاستدار پاکستانی پاکستانی جو بڑے اہدہ داران ہیں لیڈر ہیں وہ آزاد ہیں اور آزادی میں کچھ اپنے لیے کچھ کریں تو شاید ہمارے ہم بھی ان میں کہتے ہیں نا کہ سوکھے جب جل جائے تو سبز بھی ان کے ساتھ اور اسی طرح اس کو الٹ کر لیں برقس کر لیں یا آپ کو بچاتے ہو شاید ان کی پیچھے ہم بھی بچ جائیں یا اپنی پارٹی کیلئے کچھ کریں گے لیکن ہم ان کی پیچھے لگ کے ہم بھی بچ جائیں گے تو ایسے بھی یہ کسی بھی پارٹی سے نفرت نہ کریں اگر ضمیر آپ فروش ہے یہ سیاست دان باہر جا کے کوئی اچھی سے کلائنٹ ہمارے لئے سرچ کرتے ہیں کوئی ہمارے جو ضمیر ہیں کوئی کلائنٹ مل جائیں کوئی کسٹمر مل جائیں کوئی گھاک مل جائیں تو ابھی کیونکہ ہمارے جو ضمیر ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی مارکریٹ میں پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں لیکھ وہ کیا کریں گے ہم کس خاتے میں ہیں تو اس لئے جب گاک مل گیا جب کسٹمر مل گیا کلائنٹ مل گیا تو اس طریقے سے خریدار مل گیا صداگر مل گیا تو ہم بھی کچھ کما پہیں گے اس ملک میں رہنے کے لئے ہمارے لئے اور کوئی سکل نہیں ہے کوئی جاب نہیں ہے تو آپ کے پاس ضمیر تو ہے کچھ تھوڑا تھوڑا آل پہ ہرگز مت کلک کیجئے گا تھوڑا تھوڑا آپ کر کے آپ پاکستان میں بچوں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں کچھ کما سکتے ہیں کچھ کھا سکتے ہیں ضمیر فروشی سے اگر اہم میرے باتوں سے متفق ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کچھ کہنا ہے تو کمنٹ بھی ہے ویٹس اپ نمبر بھی ہے ہاں نیکس اس حوالے سے شاید چھوڑیے بات زیادہ آگے نکل جائے گی پھر کل ملے گے نیکس ویلاگ میں آج کے لئے فقط اپنے بھائی عبدالوحید الحسینی کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ